موسیقی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز کو آگے تک پہنچائیں گے کیونکہ رائل ٹی وی چینل اور خاص طور پر میرے پروگرام کڑوا سچ کا صرف ایک ہی موٹو ہے اور وہ یہ موٹو ہے کہ ہم نے آپ کی آواز آپ کے دکھ آپ کی تکلیف آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ حقام بالا تک پہنچانی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی والدہ ایک سکول ٹیچر تھی اور بھائی اپنے روب دببے اونچے خدخال اور آوارہ دوستوں کے گروپ کا لیڈر تھا اور مونا کی وجہ سے سروت اور علی عبراد شاہ کی ملاقات ہوئی جو کہ والد کی مخالفت کے باوجود آنسوں سے ان کو اپنی بیٹی کو بیہنا پڑا اور ان کی بیٹی سروت جو کہ بیئے کی طالبہ تھی اس کی پسند کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا علی عبراد شاہ نے شروع دن سے ہی اپنی عادت کے مطابق میرے ساتھ ایک کالر ہے ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم جی جی کون صاحب کون سے بات کر رہے ہیں حفظل بولا ہی توبہ ٹیکسوں سے جی جی فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ پنجابی بولنا چاہتا ہوں نہیں بولیں پنجابی بولیں آپ بڑی میرے باننی جی شکریت بڑی میرے باننی جناب بہت بہت شکریت میری گالے بھی سنوڑا جی 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 پھر چینل تو اڈا اڈا پھنڈ ہو گیا پری گاہ سنوڑا پولیس جی جی پرتی ہوں دی ہے ہلو جی جی میں سن رہا ہوں تاڑی گال جی پولیس پرتی ہوں دی ہے نا ایک کو مسلح پرتی ہویا ہوں دا اور اپنے چدر کو ہوں لے پھنڈا بڑی میرے باننی جی بہت شکریت ناظر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنی عادت کے مطابق سروت کے والد کی چیک بک پر جالی دسخت کر کے تین لاکھ کی رقم نکلوالی اور اسی طرح اس کے بھائی سے ایٹی ایم کارڈ سے بھی تقریباً اتنی ہی رقم نکلوالی گئی لیکن والد نے اپنی بیٹی کی خوشی اور بدرامی کے ڈر سے اس واقعے پر خاموشی اختیار رکھی دسمبر دوہزار آٹھ میں اس کے والد بھی دنیا سے رقصت ہو گئے اور سروت کا اکیلا بھائی علی رضا جس کو اپنے ستیلے بھائیوں کی مخالفت کا سامنا تھا اور علی عبرار شاہ کی ہر بات ماننے پر اس کو مجبور کر دیا گیا علی عبرار شاہ نے سروت کے بھائی علی رضا سے نوے لاکھ مالیت کا رقبہ اپنے نام ہوا کروایا اور علی رضا نے ان حالات میں اپنی آفیت اسی میں سمجھی اور وہ برطانیہ میں ویزا لگوا کر چلا گیا علی عبرار شاہ نے اپنی چھوٹی سالی مونہ نظیر پر بھی تشدد کیا جو کہ غیر یہ سارے کے سارے واقعات سے نہ صرف پولیس کو اگاہ کیا بلکہ اپنے بھائی کو بھی اگاہ کیا میرے ساتھ ایک اور کالر ہے ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم جی جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں جی بلکل درست کیا ہے بہت بہت شکریہ جناب تارڈا بڑی میں رہے ہیں بنی اور اس طریقے سے میں آپ کو سروت کے حوالے سے جو بتا رہا تھا کہ اس نے پھر اسے اپنی بہن کو بھی برطانیہ بلا لیا سروت نظیر جس کی شادی دو ہزار چھے میں ہوئی تھی دو ہزار آٹھ میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور دوسری بیٹی اپریل دو ہزار گیارہ کو حسبتال میں پیدا ہوئی سروت اور علی براد شاہ کے درمیان تنازہ تیرہ مرلا زمین ہے جو کہ اس کے بھائی نے حبا کی تھی وہ فروخت کر دی گئی جس کی مالیت صرف سات لاکھ رپے سات لاکھ رپے مالیت صرف تیرہ مرلے زمین اور زمین اور پیسے کے جھگڑے میں علی عبراد شاہ نے بتایا یہ گیا ہے مبینہ طور پر کہ اس نے سروت کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا جس کی ایف ای آر مورخہ چھبیس چار دو ہزار گیارہ کو تھانا فتح شیر نمبر جس کی ایف ای آر نمبر ایک سو چودہ بٹا گیارہ دفعہ تین سو پیسوٹ کے تحت درج کی گئی اور علی عبراد شاہ نے ستائیس چار دو ہزار گیارہ کو عبوری زمانت کروا لی دورانے تفتیش اسیکچوز ظہور پراچا اور انکواری افسر سعی خان صاحب انسپیکٹر نے ملزم کو گناہگار قرار دے دیا اور اکتیس پانچ دو ہزار گیارہ کو اس کے معموم جن سے بھی ہم بات کر رہے تھے غزم فرشاہ اس نے ایک درخواست جس کا نمبر پانچ سو انیس سی سی آر پی او ڈی آئی جی کو دی اور اپنی بھانجی کی برامدگی کے لیے درخواست دی گئی جنہوں نے تمام فرقین کو بلا کر پوچھ گوچھ شروع کر دی جس میں ملزم علی عبراد شاہ کو گناہگار ٹھرایا گیا انکواری افسر موسیٰ جلوکہ نے مورخہ چھے چھے دو ہزار گیارہ کو زمنی نمبر چودہ میں ملزم کو گناہگار ٹھرایا اور عدالت میں اس کی گرفتاری کی استعدا کی ملزم پارٹی نے ایک دفعہ پھر کیس کو طول دینے کی کوشش کی اور اپنا وکیل بدل دیا دوسری دفعہ وکیل چھٹی پر چلا گیا حتیٰ کہ بیس جون دو ہزار گیارہ کو باوجہ غیر حاضر زمانت خارج ہو گئی اور ملزم نے ایک بار پھر چال چلتے ہوئے انکواری تبدیل کرنے کی درخواست دی مرسد ایک کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم سلام سار جی میرے بھائی کون صاحب اور کان سے بات کر رہے ہیں سار میں سعودی عرب سے قربان بات کر رہا ہوں سار جی جی فرمائیں مدینہ ملورہ سے سار جی جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سار میں یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں یہ سار جو درہلی کا قتل ہوا ہے جی جی سارے کانویوں کے پاکستان میں یہ شرم آتے ہیں ہم کی بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھتے کوئی چیز دیکھتے ہیں اس نے کڑے موٹو سنے جیا سار ہم یہ کٹے رہتے ہیں انڈیا والے پاکستان والے سارے کٹے رہتے ہیں لیکن انڈیا والے بہت باتیں کرتے ہیں یہ مسلم کنٹری ہے وہ بولتا ہے یہ مسلم کنٹری ہے اور میرے بھائی اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں میرے بھائی یہ پاکستان ہے میرے بھائی یہ پاکستان ہے یہ ہماری پاکستان بھی پولیس ہے بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی بات جو ہے وہ ایک حد تک درست بھی ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے یہ وہی پولیس ہے یہ وہی پولیس والے ہیں جو آپ میں سے ہیں جو مجھ میں سے ہیں لیکن نہ جانے ان کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جب احدہ مل جاتا ہے اس کے بعد یہ زمین کے خدا بن جاتے ہیں یہ یہ نہیں جانتے کہ ایک دن ان کو جب سورج سوال نیزے پر ہوگا اس وقت انہوں نے جواب دینا ہے اس خالق کائنات کے آگے کہ انہوں نے کیا 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 گناہ کیا کیا غلطیاں کی اور کس طریقے سے بے گناہ لوگوں کو ملزم قرار دے کے مجرم قرار دے کے مختلف سزائیں دلوا دی گئیں اور اسی طرح جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ ملزم نے جولائی دوہزار گیارہ میں وہ رقبہ جو علی رضا سے ہبا میں لیا تھا فروخت کر دیا اور ہائی کورٹ سے کراس ورشن کے آرڈر لے آیا ہے جس میں دونوں بہنوں سروت اور سائمہ کے خاون اس کے جیٹ اور مامو اور مونہ کی سہلی کے والد ارشد نامی شخص پر دفعہ تین سو پینسٹ کے تحت کراس ورشن کے آرڈر لے لیے اب ملزم کو پولیس کی مکمل حمایت حاصل ہو چکی ہے اور ملزم نے بھی ایک فرضی کہانی بنائی ہے کہ سروت نے اس کو بہوشی کی دعا کھلائی اور فرار ہو گئی لیکن آج تک سروت کا کوئی پتا نہیں چل سکا بقول اس اچو زہور پراچہ کہ یہ ایک فرضی کہانی ہے انہوں نے صرف تھانے میں درخواست دی کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے اور اٹھارہ سات دو ہزار گیارہ کو ڈی ایس پی راو دلشاد نے بیانات لیے اور کہا کہ لڑکی کو مل جل کر تلاش کرو انیس سات دو ہزار گیارہوں کو پولیس نے عدالت سے ملزم کو آزاد کرا لیا اور انکواری افسر مسٹر نور محمد سہم سب اسپیکٹر نے کہا کہ افسران بالا کا حکم ہے کہ آپ پی ایف آئی آر اور ان کی کراس ورشن جو کہ ہمیں کیس واپس لینے کے لیے درج کروائی گئی تھی خارج کر دیتے ہیں اس پر مامو غزم فرشاہ نے کہا کہ پولیس ہمارے کیس کو گمشدگی میں بدلنا چاہتی ہے اور پولیس مکمل طور پر اس کی بھانچی کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے ناظرین میں ساتھ ایک اور کالر نے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والی اللہ اسلام فیصل آئی آپ کا پروگرام جو ہے بہت اچھا ٹاپک ہے یہ پنجاب پولیس کا چنیوٹ میں بھی آئے دن پولیس کی وجہ سے کافی لوگ اپنی جان کی زندگی ہار جاتے ہیں لیکن اس طرح کے پروگرام کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں دیکھیں میرے بھائی آپ بھی اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی نشان دہی کی جائے حکومت کے جو عالی حکام ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کو منظر عام پہ لائے جا سکے اور اس کے بعد ہم اس کا فال اپ بھی کرتے ہیں بقاعدہ طور پر وزیر دیکھیں اب آج نہیں تو کل ایک دو دنوں میں وزیر قانون نیج اپنا چارج سنبھال لیں گے اس کے بعد ہم ان سے بھی بات کریں گے اور اس کیس کو پرسوم بھی کریں گے تاکہ وہ لوگ کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے لالیاں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا پولیس نے ڈاکو کو گرفتار کرنے کے وجہ اسے بے درجی سے قتل کر دیا اور تمام جو لالیاں کے لوگ تھے جتنے بھی بپلک تھے انہوں نے دیکھا تو یہ ایک معاملہ یہ کیا ہے پولیس اسی طرح کرے گی یہ تو میڈیا ویننس کی ہونے کے وجہ سے جو چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ پولیس بہتر طرح سے کر پا رہی ہیں دیکھیں جی یہ تو پولیس کا رویہ شروع سے ہی ہے اور حوارے جو موجودہ وزیراعلا پنجاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تھانہ کلچر اور پٹواری کلچر کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے اب تو یہ آپ نے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس حد تک تھانہ اور پٹواری کلچر تبدیل ہوتا آئے دن آئے دن آئے دن جو ملزم ہے وہ مدعی کی شکل اکتیار کر لیتا ہے اور جو مدعی ہے وہ ملزم بن جاتا ہے یہ تمام چیزیں اس وقت تا ختم نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پورے پاکستان کی پولیس کو بیسر ہونا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ جناب علیہ آپ کی بات جو ہے بالکل درست ہے کہ جب تک انصاف اور قانون جو ہے وہ نہیں حرکت میں آئے گا اور جب تک لوگوں کو گھر کی دیلیس پہ انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک نہ تو ہمارے ملک میں خوشحالی آسکتی ہے اور نہ ہی دہشتگردی ختم ہو سکتی ہے آج ایک شخص اس لیے بھی دہشتگرد بنتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو انصاف نہیں مل رہا قانون اس کا ساتھ نہیں دے رہا پولیس جو ہے چاہے وہ پنجاب کی ہو سرحد کی ہو یا کسی اور صوبے کی ہو ہے تو پاکستان کی پولیس نہ جب اس پولیس کی طرف سے کسی بھی شریف آدمی کو انصاف نہیں ملے گا قانون کے تحت کاروائی نہیں ہوگی تو اس کے بعد وہ خود مجرم بن جائے گا وہ خود ریوالور ہاتھ میں پکڑ لے گا اور اپنا انصاف ڈھونڈنے کے لیے خود چل پڑے گا میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام ملک شاہ محمد بورلاؤن یہ صاحب ایک ناظر سمجھ رکھا ڈسٹک بھاولپور سے جی جی میرے بھائیہ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی پچھلے پانچ سال جو میاں صاحب میں گزارے ہیں اس وقت میں انہوں نے کونسی پولیس گردی ختم کر لیے جو آپ ختم کر لیں گے اور ان کا پچھلے جو اجنڈا تھا پچھلے دور میں جو انہوں نے یہ جو پٹواری مافیایز ان کا کونسا خاتمہ کر لیا جی 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 میں آپ کی بات سن رہا ہوں جی جی ہاں تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے یہ مل جل کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو میاں صاحب کو چاہیے کہ ایسے جو مافیا ہے ناسور ہیں ان کو کلا کما کریں لگتا نہیں ہے نہیں جی انشاءاللہ تعالی دیکھیں امید پر دنیا قائم ہے اور مجھے بھی اس بات کی قوی امید ہے کہ وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف صاحب جو کہ خادمی اللہ بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو وہ ضرور ان لوگوں کو پٹواری کلچر کو اور پولیس کلچر کو بلکل ختم کر دیں گے اور ایسی تبدیلی ضرور لے کے آئیں گے جس سے کہ پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے اس کو سکون کا سانس مل سکے ان کے جان و مال کی حفاظت ہو سکے تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے انہوں نے تمام واقعات کی درخواستیں جو ہے مختلف افسران کو دیں اور آٹھ تین آٹھ دوزار گیارہ کو گزم فرشاہ اور سائمہ نے خاوند کو ان دونوں کو ڈی ایس پی آفیس سے گرفتار کر لیا گیا سائمہ کا جیٹ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا سائمہ اور اس کے جیٹ نے قبل از وقت زمانت کروالی انکواری افسر نور محمد اور انچائج تفتیشی محمد انور نے کہا کہ صلح کر لو اور ایک رات انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا کہ اگر تم بات نہ مانے تو آئندہ تمہیں الٹا لٹکا کر مار دیا جائے گا اور پھر ملزمان نے ماموں کو نوکری سے برطرف بھی کروا دیا سائمہ نے انسانی حقوق کی تنظیم کو درخواست دی جو کہ ڈی پیو کے پاس چبھائی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے جیٹ کو گناہ گاڈ ٹھہرا دیا اس کیس کو واپس لے لو ورنہ جیل میں ہی مر جاؤ گے ملزم نے عدالت کے باہر کہا کہ ہم نے پچاس لاکھ رپے اس کیس پر لگا دیئے اور مزید پچاس لاکھ رپے لگا دیں گے تم لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور پھر یہی ہوا کہ آج تک ان کا کچھ پہ نہیں بگڑ سکا اسی لیے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص اگر وہ پچاس لاکھیاں کلوڑ دو کلوڑ پہ لگا دے تو وہ قتل کر کے بھی بچ سکتا ہے میرے ساتھ ایک کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم سر کون سب کان سے بات کر رہے ہیں سر اکھبر علی میرا نام ہے میں سہیوال کے رہنے والا ہوں اور میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں مرے بری ارانگی ہو رہی ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ جو آپ زہور پراچہ صاحب اسچہ صاحب کا نیم لے رہے ہیں یہ تو پنجاب کا کرپ ترین افسر ہے جی 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 اور یہ ہمیشہ اچھے عددوں پہ رہا ہے یہ تو انتہار جی بات ہے کہ آپ پنجاب کے مجھے کسی تھانے میں ایک ہی اسچہ مسال کے طور پر لا دیں کہ کوئی جو کرپ نہ ہو جو رشوت نہ لیتا ہو جو انصاف کرتا ہو یہ جو خادمے آلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اس کو ختم کریں گے میرا خلال یہ قوم کو ختم کریں گے یہ ختم نہیں ہو سکتے بہت بہت شکریہ میرے بھائی دیکھیں بات یہ جس طرح آپ نے کہا یہ کرپ ترین افسر ہے بلکل انہی پولیس افسران میں سے میں سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے افسران بھی ہیں جو انتہائی نیک اور دیانتدار بھی ہیں لیکن کیونکہ میجورٹی برے لوگوں کی ہے اور وہ میجورٹی نے تمام پولیس کو بدنام کر دیا ہے کاش کہ ہمارے آلہ پولیس کام لیکن وہ بھی کیا کریں اس لیے کہ ہر ایم این اے ہر ایم پی اے ہر طاقتور سیاستدان یا بیوروکریٹ اس نے اپنے رشتہ دار کو کسی نہ کسی جگہ پر لگا رکھا ہے اور جب اس نے کسی جگہ پر لگا رکھا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے ناظرین میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ بات ضرور کروں گا کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اللہ پنجاب کو اس بات پر بہت غور سے سوچنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا اسی طریقے سے مختلف لوگ جو مختلف جگہوں پر قتل کر دیے جائیں پولیس کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں اور ان کا الزام دوسروں پر لگا دیے جائے کیا نیم شیخ کو انصاف مل سکے گا کیا سروت کی بہنوں کو انصاف مل سکے گا آج وہ نیم شیخ جو کہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ صرف اور صرف چیف جسٹس پر نگاہیں جمعے بیٹھے ہیں کہ کاش چیف جسٹس صاحب اس نیم شیخ کو انصاف دے سکے ہیں تو ناظرین آخر میں یہ کہوں گا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میں میرے ماں باپ اور آل اولاد قربان ہو میں سر تاپہ گناہ میں ڈوبا ہوا ایک حقیر اور آجز واسی تیرے حضور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے روکنے کی منزل کو تو نہیں پہنچ سکتا پر دل سے برا سمجھنے کے لیے حمد پیدا کروں گا اور کبھی کبھی زبان سے اور کلم سے بھی ایسا کرنے کی کوشش کروں گا یا اللہ مجھ پر رحم فرما مجھے حمد اتا کر تاکہ میں انسانیت کے دکھوں کو کم کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکوں ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان فیصل درانی کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا میرا اور پورے ملک کا حامی و ناظر ہو اللہ حافظ